اور آگے فینش ہے کیا بھائی ہاں بھائی یہ تو گاریاں کھڑی میں فینش پہ کیا آپ بھول رہے ہو بھائی آلٹو فینش کر آئی ہے یار بہت ہی بڑی بہت ہی ہے ہیلو بھائی لوگ ہیگز گیمنگ میں آپ لوگ کو ویلکم کہتے ہیں جی ٹی اے فائیو گیم پلیٹ ٹین این ایڈر ریمپ ٹیسٹ تو یار آپ کے لیے ہم لوگ کے ایک اور ریمپ ٹیسٹ لے گئے آئے ہیں تو بہت محنت کر رہے ہیں ہم آپ لوگ کے لیے سبسکرائبر بڑھا ہی نہیں رہے آپ لوگ سبسکرائبر بڑھائیں اور ویوز لائیں آج شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تو بھینا کسی ڈیلے کے ہم لوگ ریمپ سٹارٹ کرتے ہیں اور کرولا کو جو ہے وہ گھما دیا ہے اس ائرپورٹ کی انٹینہ نے اور آگے بومز پڑے ہوئے ہیں تھوڑا ستھیان سے چلنا پڑے گا ہم لوگ کو آگے فٹ بولز بھی پڑے ہوئے ہیں اور کچھ پولونز بھی ہیں اور یہ رہا اگین ہے او بھائی پیل دیا اس نے بھائی دوبارہ سے ڈکی تو بلکل ہی چوپٹ کر دی اس ائرپورٹ کی انٹینہ نے ہماری دیکھیں دکھائی نہیں دہ رہی پتہ نہیں کہاں ہوگئی ایک فٹ پول کو بھی اس نے پیل دیا ہے تو یار آگے ایک چمپ لگ رہا ہے مجھے کچھ سپیڈ بوسٹ دیے گئے تھے وان تھٹی تھری پہ جمپ کیا ہے ہم لوگوں نے اور جمپ ہو گیا ہے جی ہاں ملکل جمپ ہو گیا تو یہاں سے ڈاؤن ہیلے اور آگے مجھے وہ الیکٹرسٹی بنانے والے فینس نہیں ہوتے جو کراچی میں لگے ہوتے نا ویسے ہی نظار آ رہے ہیں لیکن یہ اوپر کونسی لیکٹرسٹی بنا رہے ہیں بھائی اڑا دیا اس نے کرولا کو اور ہماری ڈککی کے ساتھ ساتھ ہمارے دروازے پوری بلڈ کوالٹی بکواس کرولا کی اور پوری دھچیاں اڑا دی انہوں نے اور یہ دیکھیں کہاں سے بچے ہیں ہم لوگ اور اس نے ہمیں پیل لیا بہت بورے طریقوں سے تینوں پنکھوں نے ہمیں پیلا ہے اور آگے کچھ کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کافی ساری بائکس کھڑی ہوئے ہیں شاید یہاں سے رئیس بائکس سکنٹینی ہوگی لیکن نہیں ہم لوگ یہاں پہ پاکستانی گاڑیاں ٹیسٹ کرنے آئے ہیں تو ہم لوگ گاڑی میں ہی جائیں گے آگے تو یہ ایک خطرناک سی ڈرفٹ ہماری میں نے کرولا کی حالت بہت 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 ہے سپیڈ پک نہیں کر رہی ہے ویسی اس کی انیشل پک بہت کم ہے جیسے کہ پچھلی ریم ٹیسٹ میں ہم لوگوں نے آپ کو بات آیا تھا تو اس نے اور بھی جیدہ کم کرتی یہاں سے ایک سپیڈ بوست اچھا تھا تو ہم لوگ اب پھل چڑھ رہے ہیں اور کرولا کی کنڈیشن بہت ہی بوری ہو چکی ہے اس لیے اسے تھوڑی بھی سی مشکل ہو رہی ہے آگے ایک اور ائرپورٹ کی انٹینہ لگی ہوئی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگ بچ گئے اس سے اور آگے ایک اور نظر آ رہی ہے یہ مجھے یہاں سے ڈاؤن ہیل ہے اور یہ ہم بچ گئے اس سے اور یہ رہی ہے ہماری ڈاؤن ہیل کنٹینیو اور آگے ایک اور بھائی یہ کتنی انٹینہ لگائیں گے یہاں پہ ائرپورٹ پہ جا کے لگاؤ بھائی جمپ نظر آ رہا ہے مجھے اور کرولا نے جمپ کر دکھایا آگے بہت ساری ائرپورٹ کی انٹینہ اور کچھ بولز پڑے ہوئے ہیں تو یار یہ انٹینہ تو ان کو فری میں ملتی ہے شاید بھائی بوم بھائی بچ گئے ہم لوگ بوم سے تو آگے یہ ایک اور جمپ نظر آ رہا ہے مجھے دیکھتے ہیں کرولا کہاں تک پہنچتی ہے بھائی یہ رہ بولز سیدھا بول میں اور گائی پلٹ گئی آگے کچھ کنٹینرز نظر آ رہے ہیں مجھے یہ فوٹ بولز تو کافی زیادہ ہیں یہاں پہ گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھی یہاں سے شاید گاڑی کوئی چینج کرنی ہے تو ہم لوگ تو بھائی نکل رہے ہیں اسی گاڑی کو ٹیسٹ کرنا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں کہاں سے بچیں ہم لوگ کرولا کی حالت بہت ہی پوری ہو چکی ہے دیکھیں اور یہ ایک اور ائرپورٹ انٹینہ اور دو بڑے پولز سامنے مجھے ایک اپہل نظر آ رہی ہے اور یہاں سے ایک سپیڈ بوست اب ہل میں ٹرن ہے جو کہ گاڑی کو چڑنے میں تھوڑی سی آسانی ہی کرتا ہے وہ یہاں سے ڈاؤن ہل اور دو سپیڈ بوست ہیں اور اس کے بعد ایک جمپ ہے شاید بڑا جمپ ہے اسی لئے دو سپیڈ بوست دیا گئے نہیں یار اتنا تو بڑا بھی نہیں ہے اچھا تو یہ پائپ لائن رہے ہیں اس میں سامنے مجھے اپسٹیکلز نظر آ رہے ہیں دو کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں جی ہاں تو اسی لئے ہمیں تھوڑی سی وارلائٹ کرنی پڑی یہاں سے سیڈنلی اپہل ہو گئی اپس اینڈ ڈاؤنس لائک ہم نے پچھلے ریم ٹیسٹ میں دیکھے تھے کون کون سی گاڑیاں فنش کر پائیں گی کیا لگتا ہے آپ لوگو کافی گاڑیاں ہیں یہاں سے سپیڈ بوست اور یہاں سے ایک اپ پھل اور مجھے صرف چار سپیڈ بوست نظر آ رہے ہیں ایک ہم نے کروس کر لیا تین آگے ہیں اور کرولا کی سپیڈ بہت ہی کم ہو گئی اگر آگے جمپ ہونا ہے تو کرولا نہیں کر پائے گی یس ڈیفینلی لیکن یہ تو چڑھ بھی نہیں رہی ہے اب یار ویسے تو چڑھائیوں پر چڑھ جاتی ہے یہ لیکن آج اس کی حالت اس کی کنڈیشن بہت ہی پوری ہو چکی جس کی وجہ سے یہ چڑھ نہیں پائی تو یار بغیر کسی ٹائم ضائع کی ہے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں دوسری گاڑی کی طرف تو یار نیکسٹ کار ہم لوگوں کی ہے ہونڈا سیوک تو یار اس ہونڈا سیوک کو ہم نے اسے ٹائپ آر سے ریپلیس کر دیا ہے اس کی سٹیبلیٹی اس کی ہینلنگ بہت ہی باقواس ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ہم یہ پاکستانی سیڈان اس کو ہم لوگ لائیں در تو یار ائرپورٹ اینٹینا سکسیسفولی کروس کر لی ہے ہم نے لیکن آگے بہت زیادہ ہیں بھائی یہاں پہ بھی کافی ہیں تو یہ رہ جمپ یہاں سے ہم لوگ کو کرنا ہے جمپ تو جمپ اچھا کیا ہے سیوک نے یہاں سے ڈاؤن ہیل اور سامنے وہ پنکھے پتہ نہیں کونسی بجلی بنا رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ سپیڈ میں گروس کیا ہے ہم نے شاید سپیڈ میں ہی کرنا ہے بھائی لگ گئی گاڑی بھائی گاڑی کو پنکھے نے بولا نیچے جا تو یار یہ تو گئی نیچے ہے چیٹنگ تو ہم لوگ کرنے ہی سکتے ہیں بغیر کسی ٹائم ضائع کی ہم لوگ دوسری گاڑی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے سوزو کی سویفٹ تو یار اس کو ہم لوگوں نے شاید بچھلے ریم ٹیسٹ میں بھی نہیں رکھا تھا یہ صرف فرسٹ ریم ٹیسٹ میں تھی جو فرینکلن نے کیا تھا گیم پلے تھری دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پاپ اپ لنک پر کلک کر کے تو اس کے بعد جو ریم ٹیسٹ ہم نے کیا تھا اس میں بھی نہیں تھی آئی ٹھنگ اس کو ایک اور چانس دینا چاہیے تو میران کو میں نے اس کے ساتھ بھی پلیس کر دیا چیم تو بہت ہی اچھا کیا ہے کرولا اور سیوک دونوں سے اچھا کیا ہے ڈاؤن ہیل کے بعد یہ پنکھے جس پنکھے نے سیوک کو گرایا تھا وہ یہ ہے تو بھائی ہمیں نہیں گرا سکتا تو تو آگے وار پنکھا بچ گئے ہم لوگ اور یہ بہت ہی بڑے بولز ہیں تو دیکھیں اس کو گاڑی لگ کے بلکل پلٹس ہی گئی بہت ہی بھاری ہیں یہ یہاں سے بائکس لیکن ہم لوگ بائکس سے کنٹینیو نہیں کریں گے اوستکلز بہت زیادہ ہیں لیکن کچھ مشکل تو نہیں لگ رہی مجھے اتنی یہ ریمپ لیکن ہم نے ابھی تک پوری ایکسپلور ہی کہاں کی ہے تو یار لیٹس ایکسپلور تو یہ رہے ائرپورٹ کے انٹیناز پتہ نہیں کیسے سگنل دے رہے ہیں یہ جہازوں کو یہاں سے شاید یہاں پہ اینڈ میں کوئی جہاز لینڈ گئے تو ان سے تو ہم سائیڈ ہی پکڑ رہے ہیں بھائی یہاں سے ڈاؤن ہیل لیکن آگے ایک اور انٹینہ ہے اور ایک سپیڈ بوسٹ دیا گیا ہے اس کے بعد ایک جمپ ہے چونکہ کرولا نے بھی اچھا کیا تھا سیوک نے تو بہت ہی اچھا کیا ہے اور یہ جا کے لگی انٹینہ بھائی انٹینہ جو ہے وہ بہت ہی بری ہے بہت ہی بری چیز ہے ہم لوگ کو پیل دی دی یہ تو کافی زیادہ فوٹ پولز اور بومز بڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں تھوڑا سا دیان سے چلنا پڑے گا اگر بوم بغیرہ میں لگ گئی نا تو گاڑی پھڑ جائے گی بھائی جمپ کیا ہے گاڑی نے بہت ہی اچھا جمپ کیا ہے آگے کنٹینرز دکھ رہے ہیں مجھے اور یہاں سے بھائی یہاں سے کرولا کو بھی دھوڑی سی لگی تھی لیکن یہ نکل گئی صرف اب تک کافی اچھا چل رہی ہے مہران کو تینوں بلکہ دو ریمز میں رکھا تھا اس میں میں نے مہران کو ریپلیز کر دیا ہے تو اگلے ریم ٹیسٹ میں مہران اور سفٹ میں سے کونسی ہونی چاہیے یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے میں نے آلٹو آلٹو اس ریم ٹیسٹ میں ہے تو یہ دو سپیڈ بوسٹ اور یہ را جمپ اور اس کے اینڈ میں یہ پائپلائن ریم کے اینڈ میں جو جمپ تھا وہ نہیں پرکر پائی تھی کرولا اور یہ سفٹ کو تھوڑا سا آپسٹیکل جو پڑے ہوئے تھے تو کنٹینرز وہ لگے تھوڑے سے لیکن اتنا کوئی ہرٹ نہیں کیا سفٹ کو انہوں نے یہاں سے سپیڈ بوسٹ اور اس کے بعد آئے گا جمپ یہاں سے تھوڑی اب پھل آئے گی اور یہ رہے ہمارے تین سپیڈ بوسٹ اگر یہ کلر کر لیے تو جمپ تو ڈیفنیکل نہیں کر پائی گا دیکھیں سپیڈ بھی بہت کم ہو گئی تو یہ بھائی 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 بس اب یہیں سے نیچے آنے لگے گی اور جمپ تو بھری نہیں پائی بھائی بھائی تو یہ لیجیے سیفٹ کافی آگے آگئی ہے لیکن کہاں تک آگے ریم میں کیا ہمیں کچھ نہیں پتا ہے تو یار یہ رہی سوزو کی آلٹو تو یار دیکھتے ہیں یہ فرسٹ ریم ٹیسٹ میں تھی اور سیکنڈ میں بھی ہم نے اس کو ڈالا تھا فرسٹ میں نہیں تھی سوری سیکنڈ میں ہم نے اس کو ڈالا تھا اور سیکنڈ میں اس کی پرفومنس ہم نے چیک ہی نہیں کی کیونکہ ہم لوگ اس کو لے کے جا رہے تھے سپورٹ سوٹ سے جو کہ اس کے کام کا نہیں تھا اور ہم لوگوں نے لیفٹ سائٹ سے جانے کا فیصلہ کیے ایک ہی چیز ہے جم کر کے ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ پہنچتے ہیں لیکن لیفٹ سائٹ سے میں نے کہا آپ لوگ شاید کمنٹ کرو گے لیفٹ سائٹ سے بھی جاؤ بھائی تو یہاں سے چل کے دیکھتے ہیں بھائی تو آگے پنکھے ہیں کافی بجلی بنا دی ہے بھائی اب تم لوگ روک جاؤ سپیڈ میں نکل آئے ہیں ہم لوگ اور سپیڈ میں ہی جا رہے ہیں بھائی بھائی کہاں سے بچ گئے یہا رہا ہوں یہ تو شاید سپیڈ میں ہی کرنا ہے بھائی کنٹینرز سپیڈ کم کر دی ہم نے لیکن لگ گئی گاڑی ایک کنٹینر میں تو یہاں سے اپھیل ہے جس میں آپسٹیکلز ہیں ہمارے لیے ائرپورٹ کی اینٹینہ کافی زیادہ ہیں تین چارز ہو ہیں بھائی ایک تو ہماری گاڑی مشکل سے چڑھ باتی ہے یہاں پہ اور یہ انہوں نے آپسٹیکلز ڈال دی ہیں تک کہ گاڑی کو اور تھوڑی سو مشکل ہو تو یہ ایک اور اینٹینہ بھائی لگ گئی الٹو کو تھوڑا سا دھکا دے دی ہے تھوڑا سا بوسٹ آگیا الٹو میں اور الٹو ابھی 150 پہ چل رہی ہے بھائی اور یہ ایک سپیڈ بوسٹ اور یہاں سے جاؤں کافی اچھا کیا ہے اس نے اور اس سیدھا لکھی ائرپورٹ کی اینٹینہ میں بھائی ہر گاڑی یہیں پہ آگے لگتی ہے بومز پڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا دیان سے یہاں سے ایک اور جمپ ہے چھوٹا سا جمپ ہے اور یہ ہم نے کلیر کر لیا آگے دو آپسٹیکلز ہیں کنٹینرز دو نہیں بھلکہ کافی جاتا ہیں اور یہ چیز پتہ نہیں کیا کہیں گے اس کو یہ بھی ایک آفسٹیکل یہ ہے تو بھائی یہ رہا انٹینہ اور گاڑی پلٹ گئی کلٹی نہیں ہوئی اچھی بات یہ ہے یہاں سے مجھے اپھل نظر آ رہی ہے اس کے بعد ایک ٹرن ہے چوکے گاڑی کو تھوڑا سا چڑھنے میں آسانی کرتا ہے آلٹو بلیک کلر میں ہم نے چوز کی دیکھیں بلیک میں کتنی مست لگ رہی ہے یہاں سے دو سپیڈ بوسٹ دیے گئے ہیں اور اس کے بعد ایک جمپ ہے کافی اچھے جمپ کیاست ہیں اور یہاں سے اب ہلائے گی جہاں پہ اس کی سپیڈ بھی بہت ہی کم ہونے والی ہے اور یہ دو آپسٹیکلز کلیر کیا ہم نے وال رائٹ کر کے پائپ میں جمپ جمپ کرنے کے لئے اچھی سپیڈ چاہیے ہوتی ہے جو کہ آلٹو میں نہیں ہے میرے خیال میں تو یہ اوپر بھی نہیں جار پائے گی تو یہ لیجی سپیڈ بوسٹ یہ ہم نے بوسٹ لیا اور ایک اور بوسٹ لیا ون تھرٹی پہ جا رہے ہیں ہم لوگ اور اب گاڑی کی سپیڈ کم ہو رہی ہے اب ٹیفینیلی یہ نیچے ہی آئے گی لیکن ان دونوں گاڑیوں سے بہت ہی آگے پہنچی اور یہ سپیڈ بوسٹ لیا بھائی جمپ بھائی جمپ کر لیا اس نے تو آلٹو نے جمپ کر لیا بھائی تو آلٹو اب تک کی سب سے آگے جانے والی گاڑی ہے بھائی صاحب یا یا بول اور گاڑی کو اس نے پلٹا ہی دیا بالکل کافی ہیوی بولز ہیں اور یہاں سے مجھے ایک اور اب پھیل نظر آ رہی ہے تو آلٹو یار اب تک ہی سب سے آگے جانے والی گاڑی ہے تو فرس ٹائم اس کی اتنی اچھی پرفومنس رہی ہے کرولا سیویک سویفٹ ان سب سے آگے نکل آئی ہے اور آگے فینش ہے کیا بھائی ہاں بھائی یہ تو گاڑیاں کھڑی میں فینش پہ کیا بھول رہو بھائی آلٹو فینش کر آئی ہے بہت ہی بڑی بہت ہی ہے سویفٹ سیویک کرولا یہ نہیں کر پائی لیکن آلٹو فرس ٹائم کوئی ریم ٹیسٹ پاس کر چکی ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے تو آلٹو ڈیفنیٹلی ہمارے نیکسٹ ریم ٹیسٹ میں ہوگی سویفٹ یا مہران فیصلہ آپ کا ہے تو نیکسٹ گاڑی ہماری سیویک ریبون اس نے بھی ابھی تک کوئی بھی کلیر نہیں کیا ہے ریم ٹیسٹ تو یار دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا سویفٹ کا یہ ریم ٹیسٹ کلیر کر پاتی ہے کسی میں یہ اوورجم کر جاتی ہے کسی میں چڑھائی نہیں چڑھ پاتی ہے سینسیبلی چلانا ہوگا کیونکہ او بھائی پیلیز نے بہت ہی برے طریقے سے کیا اب سویفٹ کتنے سپیڈ پکڑ پائے گی لیٹس چیک تو یار ویسے ہم لوگ اس سویفٹ کو ہم لوگ اوپنیری بھیج دیتے سب سے پہلی ٹرن اسی کا تو اسی وجہ سے شاید یہ نہیں کر پاتی تھی اتنا خاص تو اس بار میں نے اس کو پیچھے رکھا دوسری گاڑیوں سے ایکسپیریمنٹ کر لیں ہم نے ابھی کرولا سے کیا جیسے کہ وہ نہ کر پائی تو یہ باتیں ہوتی ہیں کچھ تو سویفٹ پیچھے رکھا ہے ہوفیلی یہ ابھی اس کو بہت ہی ایڈوانٹیج ہے تو ہوفیلی یہ کر لے گی بھائی لگ گئی اس کو بہت بورے طریقے سب ہونٹ میں بنخوا پیلے جا رہا ہے ہمیں سویک اب شاید اتنی سپیڈ نہیں پگڑ پائی لیکن دیکھتے ہیں پک تو اچھی لگ رہی ابھی اس کی تو یہ اوبسٹیکل ہوں گے بولونز پڑے ہوئے یہاں پر ایک تو ہوا میں اڑ رہا شاید گیس ڈال دی اس میں جنہوں نے تو یہ آگئی ایک اپ ہیل اور ائرپورٹ اینٹینا لیکن اوبسٹیکل بھی صحیح ہے بکاریوں کا پتہ تو جلے کتنی ایبیلیٹی ہے تو یہ دیکھیں پلٹ گئی ہنڈلنگ اس کی اچھی ہے آج پتہ نہیں کیوں اسے کر رہی گھرنے لگی تھی اس سے ایک اچھی نہیں چل رہی آج ویس یہ سپیڈ بوس اور یہ جم بھائی کوئی جہاز آگے ٹگر آئے لگتا ہے میرے پیچھے آگے ٹگر آئے اچھا بچاؤ میں یار تو ان ریمز سے یہ ٹگر آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پیسنجرز مار دیتے ہوں گی یہ لوگ اسے یہ تو نہیں بلکہ ہم ہی مار رہے ہیں اچھا تو یہ جمپ بھائی ان کنٹینر سے تو اگر آگے تک بھگڑتی رہی تو میبی فنش کر جائے آج تو یہ رہا ایک اور ائرپورٹ انٹینہ یہ اپ ہلز اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں کوئی اپ ہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا سی پورن کو یہ آگے دو سپیڈ بوسٹ اور جمپ اور یہ ہے ہمارا فائنل پائپ لائن بہت برا جمپ کیا اس سوک نے مطلب جمپ تو بہت اچھا کی ہے لیکن اس ٹیبیلیٹی اس کی اتنی خاص رہی نہیں چونکہ اس کی پیچھے سے جو ہے نا مطلب اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ نوک نوک سی بن گئی ہے عجیب سی کنڈیشن ہوگی اس کے ٹائر شاید گھوم گئے ایک کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے تو یہ آگے سپید بوس اور یہاں سے جمپ ہے سپید اچھی پکڑ لی اس نے آلٹو کر گئی تو یہ بھی کر لے گی بھائی اور بہت اچھا جمپ کیا ہے اس نے لین جی بھائی پہنچ گئی ہے اور گاڑی کی تھوڑی سٹیبلیٹی خراب ہوگئی کیونکہ پیچھے سے اس کی کنڈیشن بہت اچھی ہوگی ہے اس لیے ہم لوگ ریبون کو کچھ بول نہیں سکتے بائی دوائے فنش کر جائی گی تو فرس ٹائم ریبون بھی ریم ٹیسٹ کلیر کر بھائی بھائی لینڈ کروزر میں شاید تھوڑی چیل لگ بھائی دوبار سے ٹریک پہ چڑ گئی ہے بھائی پیچھے آجو بس 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 تھنڈی ہوگی جذباتی ہوگئی تیری بون میں نے اس کو بولا نا بھائی اتنے ٹائم بات فرس ٹائم اس نے ریم میں کوئی ریم